بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کافی عرصے کے بعد میں کسی سیاسی موضوع پہ گفتگو کرنے لگا ہوں تقریباً دو تین ماہ سے میں نے کسی سیاسی موضوع پہ اور کسی سیاسی حوالے سے بات نہیں کی آج جب کہ میں پاکستان میں واپس آگیا ہوں تو کچھ موضوع ہیں لوکل پالیٹکس کے خاصتہ پہ تلاغنگ، جلہ تلاغنگ سی پیک اور تلاغنگ میں میگا پروجیکٹس کے حوالے سے اس حوالے سے میں کافی عرصے سے کوئی بات نہیں ہوئی کیونکہ ایک ریجیم چینج کا یا گورنمنٹ چینج کا ایک پروسس شل رہا تھا جس کے دوران زلہ تلاغنگ کی بات کرنا یا سی پیک کے حوالے سے بات کرنا یا کسی اور میگا پروجیکٹ کے حوالے سے بات کرنا ایک بیمانی سی بات تھی کیونکہ جو گورنمنٹ خود جا رہی ہو یا جو خود سٹیبل نہ ہو تو وہ کونسا میگا پروجیکٹ لائیں گے اور کونسا وہ زلہ تلاغنگ کا مطالبہ پورا کریں گے ایک سادہ سی بات ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ساڑھے تین سال میں تلاغنگ کے لئے کچھ نہیں کیا تھا تو وہ اپنے آخری وقت میں جبکہ ان کی حکومت کا چل چلاؤ تھا تو اس وقت کونسا میگا پروجیکٹ لائے سکتے تھے اور وہ کونسا علاقے کے لئے یا عوام کے لئے سوچیں گے انہوں نے پہلے ساڑھے تین سال بھی اپنے لئے ہی سوچا تھا اور آخری دنوں میں بھی انہوں نے اپنے لئے ہی سوچا کچھ لوگ مرکز میں وزارت لینے کے لئے اپنی پارڈی چینج کر رہے تھے اور کچھ لوگ صوبے میں وزارت اعلی حاصل کرنے کے لئے سودوازی کر رہے تھے تو ان لوگوں سے آپ تلاغنگ کی یا زلہ تلاغنگ کے حوالے سے یا کسی تلاغنگ کے لئے میگا پروژیک کے حوالے سے کسی بھی اچھائی کی توقع نہیں کر سکتے تھے بہرحال جس طرح بھی جو پاکستان کی ڈرٹی پولیٹکس ہے اس ڈرٹی پولیٹکس کے تحت اور جو رول آف گیم ہے اکارڈن ٹو کانسٹیوشن آف پاکستان عمران خان کی گورنمنٹ کو ایک جمہوری طریقہ ہے جو پاکستان میں رائے جمہوریت ہے اس کے مطابق ختم کیا گیا اور عمران خان ایک سو بہتر ارکان کی جو مجورٹی تھی سادہ اکثریت تھی پارلیمنٹ میں وہ کھو گیا اور اس کے بعد شہباز شریف مختلف پارٹیوں کی اہمائش سے ایک سو بہتر یا ایک سو تہتر ووٹ حاصل کر کے وزیراعظم بن چکا ہے اسی طرح سے پنجاب میں وزیراعالہ شہباز شریف کا ہی بیٹا حمزہ شباز شریف بن گیا اس طرح جو خاندانی سیاست تھی یا موروسی سیاست ہے وہ مزید مضبوط ہوئی اور شریف خاندان اس وقت پنجاب میں شریف خاندان کا ایک مکمل ہولڈ ہے اسی طرح سے جو سندھ ہے وہاں پہ بھٹو خاندان کا ایک ہولڈ ہے اسی طرح سے کے پی میں جو بلدیتی الیکشن ہے ان میں مولانا فضل الرمان اور اس کی پارٹی ایک سیاسی حقیقت بن کے سامنے آئی اس طرح سے وہاں پہ بھی آپ کہلیں کہ مفتی خاندان کا ایک ہولڈ سامنے نظر آیا ہے بہرحال یہ تو پاکستان کی قومی سیاست ہے اس کی بات ہے اب میں آتا ہوں کہ اب جب کے صوبے میں پنجاب میں اور مرکز میں نون لیک کی حکومت ہے یا نون لیک کی کولیشن کی حکومت ہے اور اس میں جو وزیر اعظم ہے وہ نون لیک کا ہے اسی طرح سے وزیر اعلیٰ نون لیک کا ہے تو میں ان نون لیک والوں کو خاص طور پر جو تلہ گنگ کی مقامی نون لیکی کی عادت ہے جنہوں نے دوہزار تیرہ میں بھی زلہ تلہ گنگ کے جھوٹے وعدے کیے تھے اور تلہ گنگ کو زلہ بنانے کے سبز باغ دکھا کے انہوں نے ووٹ حاصل کیا تھا ان کو ان کے اپنے وعدے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تلہ گنگ کو لولی پاپ نہ دیں کہ جی ہم سی پیک سے ملا آ رہے ہیں اور جب جبی شاہ دلاوار کی روڈ کے ذریعے اور اس روڈ کو وسیع کر رہے ہیں یہ سب لولی پاپ ہیں یہ آپ جو بھی اس میں سیاستدان اس وقت سکورنگ کر رہا ہے پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے وہ جسٹ اپنا ایک ووٹ بینگ یا لوگوں کے سامنے ایک اچھا ایمیج لینے کے لیے جو تلہ گنگ کا کی پوائنٹ ہے یہ یاد رکھی گا وہ ہے زلہ تلہ گنگ آپ چاہے ایکس ایمین ہیں چاہے موجود ایمین ہیں سالک سالک ہے یا پھر اب اماری آسر تو ایرلیونٹ ہو گیا اس کی بات ہم نہیں کریں گے پہلے اس کو ریالائز کراتے رہے کہ زلہ تلہ گنگ بنا دو اور اس کے لیے ایفرٹ کرو تو آپ کا ووٹ بینگ مضبوط ہو جائے گا آپ کو نیکس الیکشن جیس سکتے ہیں لیکن اب جب کہ وہ اس کی وزیرا تعالی ختم ہو گئی ان کی پارٹی کی جو یا پولیشن حکومت تھی پی ٹی آئی کے ساتھ وہ ختم ہو گئی تو اب وہ اماری آسر بھی ایرلیونٹ ہو چکا ہے اور جو افتاب اکبر ہے جو آر ریڈی ایرلیونٹ تھا جو اس حلقے کے لیے کسی طرح پہلے بھی نہ مفید تھا نہ اب ہے تو وہ بھی ایرلیونٹ ہے تو اب جو ایرلیونٹ لوگ ہیں ان میں سالک ہے چودری سالک ہے وہ ایک ہی اس حلقے کا آپ کہلیں کہ ان ایپیسٹ سے جو منتخب نمائندہ ہے جس نے نون لیگ کو سپورٹ کیا اور اس وقت سی پیک اتھارڈی کا آئی تینک کہ وہ چیئرمن ان کو بنایا گیا ہے تو ان کے ہاتھ میں بھی اختیار ہے اور اس کے علاوہ پنجاب میں کیونکہ نون لیگ کی حکومت ہے اور اس وقت بھلوال کو ظلہ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں تحصیل بھلوال کو تو میں اس وقت نواز شریف کو خاص طور پر جس نے خود دوہزار تیرہ میں تلہ گنگ میں نیو لاری اڈا پہ شام کو ساڑھے پانچ بجے خطاب کرتے ہو تلہ گنگ کو ظلہ بنانے کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ یاد دلاتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اب آپ کی حکومت ہے پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی تلہ گنگ کو ظلہ بنائیے اسی طرح سے میں نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی شباز شریف کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے بڑے بھائی نے تلہ گنگ کو ظلہ بنانے کا وعدہ کیا تھا تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ تلہ گنگ کو ظلہ بنائیے اس کے بعد میں نواز شریف صاحب کے بطیجے حمزہ شباز شریف کو جو کہ اس وقت وزیر اعلیہ ہیں پنجاب کے ان کو بھی یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی پارٹی نے تلہ گنگ کو ظلہ بنانے کا وعدہ کیا تھا آپ سے یہ گزارش ہے مہدبانہ گزارش ہے کہ تلہ گنگ کو ظلہ بنائیے آپ ایک دفعہ تلہ گنگ کے میں تشریف لائیں اور دیکھیں کہ تلہ گنگ سٹی کی حالت کیا ہو چکی ہے تلہ گنگ اس وقت سترمی صدی کا ایک بیک ورڈ قصبہ لگتا ہے جس کی مین شہرہ جو شہر سے گزرنے والی دو سے دھائی کلومیٹر سڑک ہے وہ بھی کافی عرصے سے التوا کا شکار ہے اس میں سے کوئی آدھا کلومیٹر سڑک بنائی گی ہے باقی ابھی تک نہیں بنی اسی طرح سے بلکسر سے تلہ گنگ تک ڈبل روڈ کا ایک مطالبہ تھا وہ بھی نہیں ہوا اسی طرح تلہ گنگ میں سنتی زون کا دیکھیں ہمارے ہمسائے میں پنڈی گھیب کا ایریہ ہے پنڈی گھیب کے ایریے سے جو ایم اے نے تھا وہ یہاں سے سی پیک روڈ بھی اٹک اور پنڈی گھیب سے گزار کے لے گیا اب وہی ایم اے پنڈی گھیب کے علاقے میں سنتی زون بھی لے کے جا رہا ہے لیکن تلہ گنگ ایسا ایک بدنصیب علاقہ ہے جسے کبھی کوئی ویجنری لیڈرشپ نہیں ملی میں یہ کہوں گا کہ ایر مارشن نور ریٹائر ایر مارشن نور خان کے بعد تلہ گنگ کو کبھی کوئی ویجنری لیڈرشپ نہیں ملی لیکن تلہ گنگ کا علمیہ یہ ہے کہ جب ان کو ایک ویجن والا لیڈر یا ایک نمائندہ ایر مارشن نور خان کی صورت میں ملہ تھا تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ ان کے پاس جاتے تھے کہ ہمارے بیٹوں کو نوکری دلا دیں ہمیں یہ چھوٹا سا کام کر دیں وہ کہتے تھے کہ مجھے کوئی اور پروجیکٹ بتاؤ کہ میں کون سے پروجیکٹ تلہ گنگ کے لئے لاؤں تو لوگ کہتے تھے کہ ہمارے بیٹوں کو بھرتی کرا دیں اور جب انہوں نے کہا کے پروجیکٹ لاؤں تو پھر لوگوں نے ان کو اگلے الیکشن میں ووٹ نہیں دیا اور وہ الیکشن ہار گئے بہرحال تو یہاں پہ تلہ گنگ کلمی ہے کہ اس وقت تلہ گنگ کے پاس کوئی ویجنری لیڈر ہی نہیں ہے کوئی ویجنری نمائندہ ہی نہیں ہے جتنے نمائندے ہیں جن کی چند ماہ پہلے حکومت تھی جو ابھی حکومت میں یہ سب کے سب اپنا اگلے الیکشن بچانے کے چکر میں ہیں اگلے الیکشن کے لئے ووٹ لینے کے لئے کھڑے ہیں لیکن کوئی تلہ گنگ کے لئے کچھ سالیڈ ڈیویلپمنٹ کا پروجیکٹ جیسے زلہ تلہ گنگ میں نے کہا کہ یہ کی ہے تلہ گنگ کہ تلہ گنگ کو جب تک زلہ نہیں بنایا جائے گا تلہ گنگ میں ترقی نہیں ہوگی تلہ گنگ جس طرح سے ابھی بیک ورڈ ایریا ہے اسی طرح یہ بیک ورڈ رہے گا یہاں پہ کوئی سنتی زون نہیں بنے گا یہاں پہ کوئی میگا پروجیکٹ نہیں آئے گا یہاں پہ کوئی سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپٹل نہیں آئے گا یہاں پہ کوئی یونیورسٹی نہیں بنے گی جب یہ چیزیں نہیں آئیں گی اسی طرح سے یہاں پہ جب یہ کیا کہتے ہیں کہ ٹریڈ کی یا بزنس کی ایکٹیوٹی نہیں ہوگی تو ڈیویلپنٹ کیسے ہوگی اس لیے یہاں میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں اور مطالبہ کر چکا ہوں حکومتی نمائندوں سے کہ تلہ گنگ کو زلہ بنانا سب سے اہم ہے اور یہ سب سے کی پوائنٹ ہے سب سے کی مطالبہ ہے باقی سب جو آپ گلیاں نالیاں دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی سڑکے بنا کے پھر سوشل میڈیا پہ آپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ پھر تصویریں لگاتے رہتے ہیں سارا دن سوشل میڈیا کو بھری رکھتے ہیں انہی چیزوں سے کہ فلان ہے یہ کر دیئے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ سب سکنڈری چیزیں ہیں یہ سب آپ اپنے ووٹ کے لیے کر رہے ہیں آپ نے زلہ تلہ گنگ کے لیے افرڈ کرنی ہے اور آنے والے الیکشن سے پہلے زلہ تلہ گنگ کا جو نوٹیفکیشن کرا لے گا وہ تاریخ میں زندہ رہے گا الیکشن تو ایک چھوٹی سی بات آپ یہ الیکشن جی جاتے ہیں اگلے ہار جاتے ہیں پانچ سال آپ کو اقتدار مل جائے گا پانچ سال کے بعد اقتدار ختم ہو جائے گا میں بھی پانچ سال سے پہلے ختم ہو جائے گا اقتدار تو ایک ڈھلتا سائے ہے آج ہے تو کل نہیں ہے لیکن اگر آپ زلہ تلہ گنگ کا نوٹیفکیشن کرا جائیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ تلہ گنگ کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے جیسے ائر مارشل نور خان اپنے وفات کے بعد بھی اس کا نام گوجتا ہے ہلکے میں اسی طرح اگر کوئی بھی شخص جو بھی اس وقت منتخب نمائندے ہیں وہ اگر تلہ گنگ کو زلہ بنا جاتے ہیں تو ان کا نام تلہ گنگ کی تاریخ میں ہمیشہ امر رہے گا تو میرا یہ آپ کو ایک مشورہ ہے کہ اگر آپ اپنے نام کو تاریخ میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو تلہ گنگ کو زلہ بنائیے آپ کا نام امر رہے گا باقی اگر آپ اقتدار کے لیے کر رہے ہیں تو اقتدار والے بہت سارے آئے فران بھی آئے شداد بھی آئے بڑے بڑے آئے یہاں پہ بھی پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے نام آئے سب نے اقتدار کیا اور اقتدار کے بعد چند کیا کہتے ہیں کچھ سال کے بعد ان کا اقتدار ختم ہو گیا اور جیسی ان کا اقتدار کا سورج غروب ہوا ان کا نام بھی ڈوب گیا تو اگر آپ اپنے نام کو ہمیشہ کے لیے امر رکھنا چاہتے ہیں تو تلہ گنگ کو زلہ بنائیے آپ کا نام امر ہو جائے گا